نمسکار دوستوں سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پہ تو دوستوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک چینل کے مادیم سے آپ کو ہمیشہ نئے بزنس کے بارے میں ساتھ پیسے کمانے کے جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں ساتھ ہی دوستوں آج میں آپ کو ایک بہت اچھا بزنس بتانے والا ہوں اس بزنس کو کوئی بھی کر سکتا ہے جیسے کہ آپ اگر کسان ہیں کھیتی کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے تو آپ یہ کام آرام سے کر سکتے ہیں اور بہت اچھا بزنس ہے کم روپے میں اور کم لاغت میں شروع ہونے والا ہے کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں لاکھوں روپے ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی بھی بزنس بھی کر لگتے ہیں اور وہ پیسے بھی کم آ لیتے ہیں لیکن اپن جو سوٹے لوگ ہیں جیسے کہ اپنے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اپن کو اچھا اگر بزنس نہیں ملتا ہے اپن جو بزنس کرتے ہیں وہ نہیں چلتا ہے تو اپن کو گھاٹا ہو جاتا ہے اپن کو پیسہ نہیں ملتا ہے جو اپنے انویسٹ کیا تھا وہ بھی پیسے برباد ہو جاتے ہیں تو دوستوں ایسا بزنس آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایسا بزنس کرنا چاہیے جو کی آپ کو انکم ہو اور دوستوں بزنس کے جو طریقے ہیں آپ کو کیسے کرنا چاہیے آپ کو کہاں پر کرنا چاہیے کون سا بزنس آپ کو کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر دے دوں گا میں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمیشہ نئے ویڈیو اور بزنس کے بارے میں ساتھی آپ اگر کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں کون سے راجع کے رہنے والے کس جلے کے رہنے والے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں ایک بار ضرور بتائیں کیونکہ آپ جو بزنیس کریں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ویڈیو کے مادیم سے جانکاری بتا سکتا ہوں اس کے بعد میں دوستوں آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریے ہر کسانوں کو پہنچ چاہیے کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کما لیتے ہیں لیکن اپنے جیسے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کسی کے اگر مدد کریں گے تو آپ کو سپلتا جرور ملے گی تو آئیے دوستوں اس بزنیس کے بارے ہم پوری جانکاری جانتے ہیں تو دوستوں آج میں آپ کو جو بزنیس بتانے والا ہوں یہ ہے چینی کا بزنیس اب دوستوں چینی کا بزنیس آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اور دوستوں کم روپے والا بھی یہ ویڈیو جرور دو کہ آپ اگر کسان ہے یا مزدور ہے تو آپ کے لئے بھی یہ ویڈیو بہت ہی جروری دیکھنا ہے کیونکہ ایک ویڈیو کے مادیم سے آپ لکھ پتی بن سکتے ہیں تو دوستوں سپنے آپ نے کئی دیکھے ہیں آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ میرے کو بھی پیسہ کمانا ہے تو پیسے کمانے کے لئے آپ دن اور رات ایک کر دیتے ہیں خوب محنت کرتے ہیں خوب پسینہ باتے ہیں لیکن جتنی آپ کو انکم ہونی چاہیے اتنی آپ انکم نہیں کر پاتے ہیں جادہ سے جادہ اپنا گھر کا گجارہ چلا سکتے ہیں یا کچھ پیسے بچا بھی لیتے ہیں لیکن دوستوں اگر آپ کو بھی بڑا بننا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اپنا نام روسن کرنا ہے جادہ پیسے کمانے ہیں کچھ ایمیج بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو خود کا بسنس ہی کرنا ہوگا ماتر ایک ایسا یہ جو بسنس میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو ایک سال کے اندر کروڑ پتی بنا سکتا ہے تو دوستوں آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہوا میں بات کر رہا ہے میں پروپ کے ساتھ بتاؤں گا ریالٹی بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر اتنے روپے ہیں تو آپ اتنے روپے کم آ سکتے ہیں اس میں دوستوں پوری سچا یہ کوئی بھی نہ تو جھوٹ ہے نہ کسی کو گمرا کرنے کی بات ہے ریالٹی بتا رہا ہوں اب دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو شروعات میں آپ کے پاس اگر کم پیسے ہیں تو آپ اس کو کم سے کم بیس پچیس ہزار روپے میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کسان ہیں اور آپ مزدور ہیں آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو بیس پچیس ہزار روپے آج کے سمعے میں کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں دوستوں کوئی دور آئے نہیں ہیں تو بیس پچیس ہزار روپے آپ اپنے جیب میں رکھئے اور دوستوں اس کے بعد میں آپ کو مال کیسے کری دینا ہے مارکٹنگ کیسے کر دیں پوری جانکاری میں آپ کو بتا دوں گا پہلے مان لئے کہ آپ کے پاس بیس ہزار روپے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو وہ جگہ دیکھنی کہ میرے کو یہ بسنس کہاں کرنا ہے کہاں پر گھنی آبادی ہے اور کہاں پر یہ بسنس چل سکتا ہے یہی لوگ گلتی کر دیتے ہیں جو بسنس کرتے ہیں کافی لوگ چینی کا بسنس کرتے ہیں اس کے بعد میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بسنس اچھا نہیں ہے اس میں میرے کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا ہے میرے کو گھٹا ہو گیا ہے تو دوستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بسنس ہر کوئی نفائی دیتا ہے ہر پرکار کے بسنس کرتے ہیں تو ہر بسنس کے اندر انکم جرور ہوتی ہے لیکن ان کو کرنے کے لیے صحیح جگہ ہونی چاہیے اور صحیح بندہ بھی ہونا چاہیے یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں آپ اگر صحیح ہے آپ کو کچھ جانکاری ہے تو آپ پیسے کما سکتے ہیں دوسری بات آپ کو چاہے کتنا بھی نولیج ہے آپ اگر بسنس جہاں پر کر رہے ہیں وہ جگہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہاں پر وہ بسنس چلتا نہیں ہے تو اس کو وہاں پر کرنے کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے تو آپ کو جو بسنس وہاں چلتا ہے وہ ہی کرنا چاہیے جیسے کی چینی کا بسنس آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ یہاں پر چلے گا اب اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں سوٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہاں پر کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ چاہے اگر گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے گاؤں کے اندر یہ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ گاؤں میں آپ کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے پہلی بات ہے کہ اگر آپ سیر میں کریں گے یا کچھ بڑی سیٹی کے اندر چاہے جا کر کریں گے تو آپ وہاں پر استانی لوگ نہیں ہیں آپ کی وہاں پر جان پیچان نہیں ہیں آپ سے مال زیادہ لوگ نہیں خرید دیں گے ہو سکتا ہے کہ دو سے تین مہینے کے بعد میں آپ کا ریٹن سرو ہو جائے گا لیکن سروات میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پر کرنے کے لئے آپ کو کافی پیسے چاہیے چھوٹے بندے ہیں تو صرف گاؤں میں کریے اب دوستوں آپ کیا ہے کہ گاؤں میں دوسرا فائدہ ہے کہ آپ خود کی وہاں پر یا تو جمین ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کا مکان بنا ہوا ہے تو اس مکان میں کیا ہے کہ آپ اپنا جو مال ہے اس کو اسٹوک کر سکتے ہیں کوئی بھی قرائے کی دکان یا گودام لینے کی آسکتا نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے پانچ ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے قرائے لگتا ہے ایک مکان کا تو سیدھا آپ کو یہ بینی پھٹے تو کیونکہ دس پندرہ ہزار روپے میں آپ شروع کرتے ہیں تو پانچ ہزار روپے قرائے لے لیتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا ملے گا دوسری بات کہ آپ اپنے یہاں پر دس یا پندرہ گاؤں شروعات میں آپ کو کیا کرنا جیسے کہ آپ کا یہاں پر گاؤں آ گیا اور یہاں پر آپ کا گودام ہے تو آپ کا اس گاؤں میں بھی مال بکے گا اور دوسری یہاں پر آپ کو شروعات میں دس یا پندرہ گاؤں کے اندر آپ کو مال بیچنا مان لیا کہ آپ دس گاؤں میں سیل کرتے ہیں تو دس گاؤں میں چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہے کہ شہر سے دوری ہوتی ہے دوری ہونے کی وجہ سے یہاں پر ان کو مال سمیں پر نہیں ملتا ہے اگر ملتا ہے تو ان کو بہت ہی مہنگا ملتا ہے مان لیا کہ یہاں پر ایک کٹے کے اوپر قریباً سو روپے یا دوسو روپے قرائے لگ جاتا ہے جیسے کی مان لیا کہ اگر کسی بندے کو ایک کیونٹل مال چاہیے جیسے کی دو کٹے مانگواتے ہیں ان کا قرائے ایک کٹے کا دوسو یا دھائی سو روپے لگ جاتا ہے یا ان کو سمیں پر نہیں ملتا ہے جیسے کی کچھ اگر کم قرائے پر وہ مانگواتے ہیں تو ان کو چار سے پانس دنوں کے بعد ملتا ہے وہ ان کو کیا کام آتا ہے ان کے پاس تو مال ہے ہی نہیں تو دوستوں دو سو روپے مان لیتے ہیں تو دوستوں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے روپے میں وہ ان کے گھر پر پہنچے گا یا دکان پر پہنچے گا ایک تو وہ پہلے بھی مارکٹ سے مہنگا خریدتا ہے دوسری بات کرائے زیادہ لگتا ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہوگا تو یہاں سے خریدنے کا ان کو ویپاریوں کو بھی سیدھا یہ فائدہ ہے اور آپ استانی لوگ ہیں تو یہاں پر آپ کی جان پہچان بھی ہے آپ کے یا تو رشتے دار ہے یہ آپ کے دوست ہیں کافی ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بسنے سے کافی ہیلپ کرتی ہیں یہ آپ ان کو سوچی یا چیزیں مت سمجھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی آپ کو مدد کر سکتی ہیں دوستوں آپ کی جن کی بدل سکتی ہے آپ رات و رات امیر بن سکتے ہیں یہ سوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ کام کام کی ہے اور کارگر ہیں لیکن کچھ لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ ایسے چکر لگاتے ہیں کسی دوسرے گاؤں کے اندر جاتے ہیں وہاں کر لوں گا وہاں کر لوں گا وہاں کر لوں گا اس راجیم کر لوں گا تو دوستوں وہاں پر بھٹکنے سے کچھ نہیں ہوگا وہاں کرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم پانچ دس لاکھ روپے ہونا چاہیے اگر چھوٹے لیول پر کرتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں میں کریے تو دوستوں پھر آپ کو کیا کرنا ہر گاؤں کے اندر آپ کو یہ تارگیٹ رکھنا ہے کہ میرے کو کم سے کم پانچ دکانہ پر مال بیچنا ہے تو اگر آپ کے پاس دس ایسے گاؤں ہیں تو آپ کتنا دکانہ پر مال بیچتے ہیں پانچ آپ اندازہ لگ گئی کہ دوست دکانہ پر دس ہو گیا تو پچاس دکانہ آپ کے انٹر میں آ چکی ہے کتنی پچاس دکانہ تو پچاس دکانہ پر اگر آپ ایک دکان پر مال لیا کہ پرتے ایک مہینے یا سات دنوں کے بعد میں یا بس دنوں کے بعد میں تو آپ کا یہ لگ سے ہونا چاہیے میرے کو شروعات میں وہ کم مال خریدیں گے لیکن دھیرے دھیرے جیدہ خریدیں گے تو اگر آپ ایک ہی بار میں آپ ایک راؤنڈ مارتے ہیں سات دنوں کے بعد میں تو آپ ایک کٹا اگر بیچتے ہیں تو پچاس دکانہ پر کتنا مال بکے گا پچاس کٹو مال بک جائے گا تو آپ کا کتنا ڈھائی ٹن مال بکے گا دوستو دھائی ٹن مال کافی ہوتا ہے تو پچیس کٹو مال آپ کا بک جائے گا تو پچیس کٹو سات دنوں کے بعد میں بکے گا تو پانچ کٹن ہو جائے گا وہ دو پانچ کٹن ہو جائے گا دھائی کٹن کے بعد میں دوسری بار ایک مہینے کے اندر آپ کا جو مال ہے وہ دس ٹن آرام سے بک جائے گا دس ٹن مال اگر آپ ایک مہینے بیچتے ہیں تو ایک دکان پر کتنے کٹے گئے چار کٹے تو آپ کا لقص یہ ہے کہ میرے کو کم سے کم چار سے پانچ کٹے ایک دکان پر بیچنا ہے کچھ لوگ ایک خریدیں گے کچھ دو خریدیں گے یا تین خریدیں گے کچھ ایسے بھی بڑے ویپاری وہ پانچ دس بھی خرید سکتے ہیں تو دوستوں آپ اگر شروعات میں دس ٹن مال بیچیں گے تو ایک ہی مہینے میں آپ کی انکم ہے وہ کافی ہو جائے گی دوسری بار آپ زیادہ مال خریدیں گے زیادہ بیچیں گے تو آپ کی تھیرے دھیرے انکم بڑھتی جائے گی اب دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ مال 20 ہزار روپے میں آپ کو یہاں سے دس ٹن مال آپ کو آرام سے مل سکتا ہے 20 ہزار روپے ہیں تو آپ کو شروعات میں دس ٹن مال مل جائے گا لیکن یہ ملے گا کہاں پر ساتھ کم روپے میں آپ اس مال کو مارکیٹ میں 40 روپے میں مال دھڑا دھڑ بکتا ہے لیکن آپ ان کو 35 روپے میں بیچ سکتے ہیں ان کی دکان تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ مال ملے گا 24 روپے سے لے کر آپ کو 25 روپے اور 20 روپے میں بھی ملے گا وہ آپ اپنے حساب سے کھری سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی آپ کھری سکتے ہیں ایک ہی مال ہے کوئی کولیٹی میں فرق نہیں ہے لیکن یہ مال ہے جو تاجہ مال ہوتا ہے وہ پانچ دنوں کا بیادہ میں اس میں یہ ایک مہینے پرانا مال ہے اور یہ ہے دو مہینے پرانا تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے کئی مہینوں سالوں تک مال اسٹوک رہ سکتا ہے اس میں کوئی بھی خرابی والی چیز ہے نہیں اس کے بعد میں آپ یہ مال کان سے خریدیں گے تو مہاراست سے آپ کو یہ مال خریدنا ہے جو دیواز کے اندر سب سے بڑی جو یہاں پر ملے ہیں یہاں سے میں آپ کو کانٹیک نمبر بھی دوں گا آپ سمپرک بھی کر سکتے ہیں تو صرف 20 ہزار روپے میں آپ کو 10 ٹن مال میں آپ کو دلا سکتا ہوں اگر آپ سمپرک کرنا چاہتے ہیں اور ڈاریک مینجر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اگر آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے تو دوستو آپ کو نمبر مل جائے گا کیونکہ اسی ویڈیو کو آپ کو کمنٹ کرنا ہے ویڈیو پورا دیکھ کر اگر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کا جو کمنٹ ہے وہ سیدھا ہم ریکور کر دیں گے جو مینجر کے پاس اور سیدھا مینجر کے پاس چلا جائے گا اگر ویڈیو آپ آدھا دروہ دیکھیں گے یا جانکاری پوری نہیں لیتے ہیں تو آپ کا کمنٹ کوئی کام نہیں آئے گا ویڈیو کو دوسری بار دوبارہ دیکھ کر آپ کمنٹ کریں گے وہی کمنٹ وہاں پر سو ہوگا اور آپ سے منجر دو سے تین گھنٹے میں بات کر لے گا اور اتنے روپے میں میں آپ کو گارنٹی سے یہ مال دلا سکتا ہوں اور ایک مہینے میں آپ ایک لاکھ روپے شروعات میں کما سکتے ہیں تو کیونکہ پچیس روپے میں جو آپ مال خریدیں گے وہ آپ پینتیس میں بیچیں گے اس کے اوپر دوسرے تین روپے آپ خرچہ مان لیتے ہیں تو ابھی آپ کو آٹھ روپے سے لے کر نو روپے کے بیچ میں آپ کو پرتے کلو کے حساب سے انکم ہوگی تو ایک کیونٹر کی پچیسے آپ کو آٹھ سو سی روپے نو سو روپے مل رہے ہیں تو دوستو ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند وندے ماتر